بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدے قانون کی بالا دستی کے بغیر پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا لیکن بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اکثر اوقات خود اپنے ہی ہاتھوں قانون کو نہ صرف ایک مزاق بنا دیتے ہیں بلکہ قانون کا ایک سکینڈل بنا دیتے ہیں اب آپ خود ہی سوچئے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو حکومت کی اتحادی ہے اس کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے آج ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا ایک منصوبے کے تحت کراچی کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے عوام خود ہی اپنی حفاظت کریں اور خود سامنے آئیں اور اپنے معاملات کو خود ٹھیک کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے جو مین کولیشن پارٹنر ہے اس کی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں ہے اور یہ بھی ایک مزاق ہے آج سندھ حکومت نے بارہ ربیلول کے سلسلے میں کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی لگا دیا اس پر بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون بھی ایک بہت بڑا مزاق ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے لیے قانون لیا گیا ہے اس سے شاید شہریوں کو تحفظ نہیں ملے گا بلکہ پولیس جو ہے وہ شہریوں کو کھل کر لوٹے گی تو ہم ایسے قوانین کیوں لاتے ہیں جن کی عمر صرف چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور یہ قوانین جو ہیں یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پاتے یہی صورتحال آپ دیکھیں پنجاب میں بھی ہے وہاں پر بھی آپ کو امنوان کی صورتحال خراب نظر آتی ہے لیکن آج کل وہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ناکس عدویات کی وجہ سے تقریباً سوا سو سے زائد افراد جو ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ذمہ دار کا تیعن نہیں ہوا تین عدویات ساز کمپنیوں کے مالکان کو گرفتار کیا گیا اور سپریم کورٹ نے انہیں بھی رہا کر دیا ہے تو کراچی سے پشاور تک پشاور سے کوئٹہ تک کہیں پر بھی قانون کی بالدستی ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور اگر نہیں آ رہی تو کیوں نظر نہیں آ رہی اس پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وفاقی وزیر قانون مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ چانڈیو صاحب ان کے ساتھ ہیں جناب سینیٹر ابراہیم خان صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق اور لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب رانا سناؤلہ صاحب پنجاب کے وزیر قانون اور یقیناً ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مولا بخش چانڈیو صاحب اور رانا سناؤلہ صاحب جو ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں اور آپ اس میں اچھی گفتو کریں گے وہ محول ہمیں شاید نہیں نظر آئے گا جو کہ آج پنجاب اسمبلی میں تھا چانڈیو صاحب میں آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا یہ جو قانون ہے ہم اس کا خود ہی مزاق بناتے ہیں اس کا سکینڈل بنا دیتے ہیں اب ہلتاو حسین صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے عوام خود اپنی حفاظت کے لیے خود اقدامات کریں نو کانفیڈنس آپ کی حکومت پر کر دیا آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں تو کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے آپ کا مزاق بنا دیا گیا اب دل میں ایک بات ہے میں چاہ رہا تھا پہلے وہ کروں لیکن سوال اس کی نویت کا ہے تو ایک پل کے لیے میں جواب دے دیتا ہوں لیکن پھر میرے دل میں جو بات ہے وہ ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام جب میں ایم کی طرف سے یہ پہلا بیان نہیں ہے گاہے بگاہے ایسے بیانات آتے ہیں میرا خیال ہے ان کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے وہ حالات کا بڑا جائزہ لیتے رہتے ہیں ہمیشہ یہ لوگوں کو انتباہ کرتے رہتے ہیں کہ ہوشار ہونا یہ کرنا حالانکہ خود حکومت میں ہوتے ہیں ابھی بھی ایسے میں ان پر ابھی تفسرہ نہیں کر سکتا یہ میں بڑا ہو گیا ہوں ابھی کوئی بایس بچی سال سے اس قسم کے بیانات سن سن کے کہ ہوشار ہو جانا ہتھال خریدنا سرابن کی طرف سے نہیں اور دوستوں کی طرف سے بھی ہتھال خرید لو یہ کر لو سامان بیش دیو ٹی وی بیش دیو یہ کر دو وہ کر دو انہوں نے کوئی حالات اچھے نہیں بنایا لیکن یہ جو بیان دیا ہے یہ بھی ضرور کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہے مقصود حالات میں وہ بیان جاری کرتے ہیں ہر وقت وہ بیان جاری نہیں کرتے رہتے ہیں ان کے بیان کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی کوئی بات اور فلسفہ ہوتا ہے ایسے وہ ہر وقت نہیں وہ بیان دیتے ہیں تو اب میرا خیال ہے میں ان پر تو اتنا ہی بول سکتا ہوں مزید نہیں بول سکتا ہوں آپ جو کرتے ہیں کانون کی حکمرانی اور کانون کا ایک ہی بات ہے پوری دنیا میں یہ بہران ہوئے ہیں پوری دنیا کے قوموں نے یہ بہران دیکھے ہیں ایک ہی چیز ہے نظام کے تسلسل سے ہی ہم اس پر قابو پاسکتے ہیں جب نظام میں اور سکون سے آئے گا رول افلا جب افرات افری ہوگی بیچے نہیں ہوگی رول افلا کیسے آئے گا آئے گا اداروں کے استحقام سے آئے گا نظام کے تسلسل سے آئے گا حضب اختلاف کے سبر سے بیٹھ کر اپنے باری کا انتظار کرنے سے اگر ان کی بیچے نہیں بڑھ جائے گی وہ ایسی صورتیال کھڑی کر دیں گے کہ آج گئے آج گئے آج گئے تو آئین اور کانون کے دشمنوں کو کئی موقع ملے گا افرا تفری تو پھر کریں گے جی رانس نولا صاحب چانڈیو صاحب حضب اختلاف کی بیچینی کا جب ذکر کر رہے تھے تو ان کے چہرے پہ بڑی مینی خیز مسکراہت آگئی تھی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کانون کی بالدستی اس وقت قائم ہوگی پاکستان میں جب نظام میں تسلسل ہوگا اور حضب اختلاف اپنی باری کا جب انتظار کرے گی تو تب ہی کانون کی بالدستی قائم ہو سکتی ہے میں بالکل چانڈیو صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں اسی وقت ایوالو ہوں گے مضبوط ہوں گے جب نظام میں تسلسل آئے گا اور اتفاق جو ہے وہ بہتری سے آگے کی طرف جو ہے وہ چلے گا جہاں تک انہوں نے بات کی ہے یقیناً آپوزیشن کی بیچینی ہے لیکن وہ بیچینی اس لیے نہیں ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے بلکہ آپوزیشن نے اس سسٹم کو اپنی یعنی پاپولارٹی کی کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے اس کو قیم رکھنے کی کوشش کی ہے بیچینی جو ہے وہ دراصل اداروں کی لوٹ مار اور کرپشن کی وجہ سے ہے اور اس لیے بیانوازشی صاحب نے آسے کوئی ایک سال پہلے ایک دس نکاتی فارمولہ بھی دیا تھا اور جس میں چار پانچ پوائنٹ تو ایسے ورکبل تھے کہ اس کے اوپر اگر عمل ہوتا تو آج نہ ریلوے کی یہ کنڈیشن ہوتی نہ پی اے کی یہ کنڈیشن ہوتی نہ سٹیل مل کی یہ کنڈیشن ہوتی تو بیچینی جو ہے وہ چانیو صاحب صرف اس وجہ سے ہے باقی ہم سسٹم کے ساتھ تو اتنے ہی لائل ہیں اور اتنے ہی کمیٹڈ ہیں جتنا کہ کسی کو ہونا چاہیے اور جتنا آپ ہیں اور ہم نے خود جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس سسٹم کے لیے ڈیموکریسی کے لیے ہم نے خود قربانییں دی ہیں تو اس لیے ہم کیوں کر چاہیں گے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ آگے نہ بڑے جی کہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی افادت کھو چکی ہے یہ صرف جمہورت کے استقام کی خاطر ہے اگر یہ میں سمجھتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح ہے یہ ہر حال پہ ہر قیمت پہ جمہورت کو اس استقام دینا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی افادت کھو چکی ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ اپنا کردار ادا کرے یہ محض انہوں نے قربانی جمہورت کے استقام لے دی جی رانان صاحب رانان صاحب مجھے میں معذر چاہتا ہوں دیکھیں بات صاحب چانڈیو صاحب جو ہے دیکھیں چاہتیو صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی افادیت کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑا آپ نے اس کے جو ہے وہ متفقہ ریزولوشنز کو اٹھا کے پرے رکھ دیا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک یعنی کانسٹوشنل ادارہ ہے اور اس ادارے نے بھی اپنا کام کرنا ہے ہم وہاں پہ کوئی آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف نہیں گئے اور بیاں نوازشیف کی پٹیشن میں کسی کے خلاف کوئی لفظ نہیں ہے ہم نے تو صرف یہ چاہا کہ اس ماملے میں جو حقائق ہے وہ کون کے سامنے لائے جائیں جی چانڈیو صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے انہوں نے ان میں جو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا ہے یا نام جن کے دیئے ان میں صدر پاکستان وزیر اعظم سربراہ نے پہنچ تو یہ کسی سے دیئے ہیں نہیں نہیں جانڈیو صاحب وہ آپ پٹیشن پڑھیں کسی کو ذمہ دار نہیں کر دی اگر ذمہ دار نہیں تو لوٹس کیوں دیے جائیں گے بلایا کیوں جائے گا اچھا میں ذرا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم یہ کلیر کر لیں جو کراچی کا معاملہ ہے رانہ صاحب ذرا مجھے آپ تھوڑی سی اگر محلت دیں میں چاروں ذرا کراچی کا معاملہ ہے اس پہ ذرا پہلے ہم اپنی تھوڑی سی کلیرٹی کر لیں کیونکہ التاہ حسین صاحب کا بیان بہت اہم ہے ایدہ قومی موومنٹ کے قومی سمبلی میں ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر جناب حیدر عباس رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں السلام علیکم حیدر صاحب حیدر صاحب مولا بک چانڈیو صاحب بھی تشریف فرمائے ہمارے ساتھ یہ جو التاہ حسین صاحب نے بیان دیا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام کو تحفظ دینے میں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کی مین کولیشن پارٹنر ہے اور خود آپ ہی نے اس جماعت کی حکومت کو ایک مزاق بنا دیا ہے ہم سب دیکھئے سوائے ریٹورک کے کراچی کی سٹویشن کو بھی دیکھنا چاہیے کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بٹن آن ہوتا ہے اور ایک بٹن آف ہوتا ہے جو دہشتگردی اور ٹارگٹڈ کلنگ کراچی میں پچھلے دنوں شروع ہوئی جس میں سکیرین کلنگ ہے اور اس کے بعد اب جو صورت حال سامنے آ رہی ہے کہ ایک ملتائن آئسل کے دفاتر پر باقاعدہ حملی کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کل جس طریقے سے بلو جس طرح کے رکنے صوبائی اسمیلی کی فیملی کو شہید کیا گیا اور جس طریقے سے ملی تعلق رکھنے والے جو فیرل بیریہ میں ڈاکٹر کو شہید کیا گیا نوجوان روز شہید کیے جا رہے ہیں سیکٹیرین کلنگ کے نام پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں اس میں جو سیریسنس دکھائی دنی چاہیے اس پرول کرنے کی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ لوگ اتنے شہید ہو رہے ہیں بھائی یہ کراچی میں ہمارے ووٹرز ہیں اور ہمارا دل دکھتا ہے بار بار انتظامیاں سے اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سخت ایکشن لیں ہم نے پہلتی کھا کہ جو کل ادم تنظیمیں ہیں کراچی میں وہ سر اٹھا رہی ہیں مگر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ اوٹوٹس کہاں پر ہیں حیدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سیریسنس نہیں دکھائی تو آج تو منصور وسان صاحب نے بارہ ربیل اول کے مبارک موقع پہ ڈبل سواری پر پابندی لگا دیا تو سیریسنس تو وہ دکھا رہے ہیں میرے بھائی اگر ڈبل سواری پر پابندی لگانا سیریسنس ہے تو اس سے کبھی بھی کوئی چیز نہ پہلے کنٹرول ہوئی ہے نہ آئندہ کنٹرول ہوگی سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جو لوگ اس بہشت گردی میں ملوث ہیں جو بین آؤٹفرٹس ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی فل فور کارروائی کی ضرورت ہے ورنہ یہ جو شہر کو ایک بار پھر ایک منظم سالش کے ذریعے ہیں کیونکہ اگر یہ سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے یہ پاکستان کے یا تو کوئٹا میں ہو رہی ہے یا کراچی میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ کہیں اور یہ سیچویشن نہیں ہے اگر کسی ملٹینیشنل کے آپ کو دفاتر کو چارگٹ کرنا ہے تو ملٹینیشنل کے دفاتر پورے پاکستان میں موجود ہیں یہ صرف کراچی سب کا جو منظور نظر کیوں بنتا ہے ہر قسم کی دہشت گردی کے لیے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا یہ بہت خرار ہو رہی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس سے فل فور ایکشن کرے میرے بھائی ہیں حیدر لیکن ہم عجیب دوراہے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حکومت میں ہوتے ہیں سب دوست حکومت کو چلانے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں پہ پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہیں کہ پھر ساری صورتحال کا ہمیں ہی ذمہ دار کرا دیا جاتا ہے اب یہ آج کی صورتحال نہیں ہے سالوں سے چل رہی ہے اس کے ذمہ دار اکیلی پیپلز پارٹی یا حکومت نہیں ہوگی اس میں تمام وہ لوگ شریک ہیں ذمہ داری میں جو نمائند ہیں علاقوں کے جو کسی نہ کسی شیب میں حکومت کے ساتھ شریک ہیں تمام لوگ ہیں ہم تو میں تو میں اپنے طرف کئی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اکیلی پارٹی اکیلی حکومت کراچی کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر پائے گی جب تک ہم تمام لوگ بسنے والے یہ اب میں بہت سارے ہم صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں بہت سار چیزیں ایسی ہیں جو کرنے سے اور چیزیں بگرتی ہیں لیکن اس کی سنگینی کا ہمیں سب کو احساس ہے اور میرا خیال ہے ملجل کر اس کو حل کرنا ہوگا کسی پر الزام لگانے سے مسئلہ نہیں ہو سکے گا جی چلے بہت بہت شکریہ حیدر صاحب بہت شکریہ فیصل ابراہیم صاحب اب آپ کے بھی ذرا صوبے کی بات ہو جائے کیا صرف کراچی میں حالات خراب ہیں صرف فیصل آباد میں یا لہور میں حالات خراب ہیں صرف کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا آپ کے صوبے میں معاملات ٹھیک ہیں آمید میر صاحب شکریہ گزشتہ سے گزشتہ جمعہ کو بنو میں میرے دو ساتھیوں کو غائب کیا گیا اور دو دن تک تو ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا دو دن کے بعد معلوم ہوا ہے کہ آئیسائی نے اٹھایا ہے اور کوئی میجر رضوان صاحب ہیں بنو چاونی میں ان کے پاس ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھی بھی رابطے کر رہے ہیں مجھے بھی فون نمبر دیئے گئے ہیں تین چار رو سے جمعہ کے رو سے میں مسلسل رابطے کی کوشش میں ہوں نہ ان سے اور نہ بڑی گیڈیر صاحب سے کوئی رابطہ میرا ہو سکا ہے اس جمعہ کو فیس بک پہ عزیز خٹک صاحب نے ایک پوسٹ لگا دیا ہے کہ کوہارٹ ٹنل کے پاس جو فوجی چیک پوسٹ ہے اس پہ ایک نوجوان کو فوجیوں نے گولی مار دی ہے اور آج اس کا جنازہ ہے کرک میں ہو سکتا ہے وہ ملیٹنٹ ہو اب یہ ملیٹنٹ اگر ہوا بھی تو عدالت کے سامنے پیش کی اجاب نے قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے چانڈیو صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا تسلسل بلا شبہ اداروں کا تسلسل صرف قانون کی حکمرانی نہیں ملک کے نظام کے لیے بھی ضروری ہے لیکن قانون کی حکمرانی کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمران قانون کے پابند ہوں اگر حکمران قانون کی حکمرانی اپنے اوپر نافذ کریں گے تو قوم بھی قانون کی پابند ہوگی لیکن اگر وقت کا حکمران اپنے لیے ایمیونٹی ڈونڈتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو عدالت میں پیش نہیں ہونا اس لیے کہ مجھے ایمیونٹی حاصل ہے اور پوری قوم کو عدالت میں پیش کیا جائے تو قانون کی حکمرانی قیم نہیں ہو سکتی فوج جس کی بنیادی ذمہ داری سرحدات کا تحفظ ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس لیے ہیں کہ وہ سرحدات پہ دشمنوں کا کی نقل و حرکت کو دیکھیں اور اس کو ریپورٹ کریں اس کے مطابق کا روائی کریں اگر یہ فوج اندرون ملک کا روائیاں کرنے لگے اور آپ کہتے ہیں کہ کوہارٹ کا وہ نوجوان شاید دہشتگرد تھا میرا سوال یہ ہے کہ ان دہشتگردوں کو پیدا کس نے کیا ان کو پروان کس نے چڑھایا اس میں فوج کا کیا کردار ہے اور پھر میں حکومت سے سوال پوچھتا ہوں پرویز مشرف کی غلط پالیسیوں کے ساتھ یہ اور ہم مل کر احتجاج کرتے رہے لیکن پرویز مشرف کو چلتہ بنا دیا گیا یہ اقتدار میں ہیں اور اس کے بعد وہی پالیسی مزید شدت کے ساتھ جاری ہے اور وہی ایجنسیاں اور وہی فوج وہ کردار ادا کر رہی ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں جو ادا کر رہی تھی اچھا آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ میرے خیال ہے آپ نے لاسٹ ویک سینٹ میں بھی یہ بات کی تھی کسی حکومتی عددار نے آپ سے رابطہ قائم کیا مجھے کوئی جواب نہیں ملا بلکہ اس سے قبل چیرمن سینٹ نے مجھے کہا تھا میں نے نکتہ اٹھایا تھا کہ محمد ایجنسی میں اٹھتی افراد کو قتل کیا گیا ہے ان میں سے بہت ساروں کو اٹھارہ افراد کو اس پہ گاس پونس ڈال کے اور کچھ مٹی ڈال کے ویسے علاشیں پڑی ہیں اور جب ان کے لواحکین نے رابطہ کیا ہے تو ان کو کہا ہے کہ اٹھارہ افراد کے لیے ایک گھنٹے کے اندر قبریں تیار کریں اور دفنا دیں اور چیرمن سینٹ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے لکر دے دیں میں نے ان کو لکر دیا اور وہ پریس کو بھی جاری کیا آج تک مجھے اس کا بھی کوئی اطلاع نہیں ملی اچھا رانا سنالہ صاحب آپ نے سنا یہ خیبر پختونخواہ میں یہ صورتحال ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کل سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اس میں جو کچھ لاہور سے لڑکے اٹھائے گئے تھے پھر ان کو ڈیالا جیل سے اغوا کیا گیا تو یہ سارے معاملات ہیں قانون ساز اداروں میں جو صورتحال ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قانون ساز اداروں میں اگر ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی تو جو باقی ریاستی ادارے ہیں وہ پھر قانون ساز اداروں کا کس طرح احترام کریں گے دیکھیں حامد میر صاحب جہاں تک قانون ساز اداروں کی بات ہے تو وہاں تو چاہے آپس میں جو ہے وہ کوئی تلخی ہو یا وہاں پہ جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہوں سارے بات یہ ہے کہ جو بات پروفیسر صاحب نے کی ہے اس بات کا تلق اس بات سے ہے کہ پوری قوم کو پارلیمنٹ کو بلکہ تمام پلٹیکل فورسز کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئی ایس آئی جو ہے اگر وہ دہشتگردی کے معاملے میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جو کہ یقینا دہشتگردی کے معاملے میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا بھی ہے تو پھر جو بنیادی قانون ہے آپ کا آپ اس کو تبدیل کریں اب جو مروجہ آپ کا کریمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں آئی ایس آئی کا فوج کا کسی بھی کریمنل افینس خواہ وہ دہشتگردی کا ہو یا وہ عام افینس ہو اس سے کوئی دور دور کا تلق نہیں ہے لیکن اس وقت دہشتگردی کے تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کر رہی ہے دہشتگردی کے خلاف جو انٹی ٹیررزم جو موو ہے اس ساری کو آئی ایس آئی لیڈ کر رہی ہے اور یعنی قانون میں اختیار ہے کوئی نہیں سارا کچھ وہ کرتے ہیں کرنے کے بعد ملزمان کو پھر یا تو وہ یعنی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں ایک انڈیفنٹ پیڈٹ کے لیے اور اگر وہ پولیس کے حوالے کرتے ہیں وہاں سے لے کے گئے وہاں سے برامت کیا اور وہ عدالت میں آ کے ساری سٹوری جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے اب یہ دیکھیں کہ یعنی ایوان بالا کا جو ایک میمبر ہے وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی پوری سٹیٹ پوری قوم پورا ملک جو ہے وہ خاموش ہے اور اس کے اوپر کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا یہ ایک ایسا یعنی قومی ایشو ہے کہ اس کے اوپر سب کو جو ہے وہ ایک مرتبہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے یہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک اسمبلی کی بات نہیں ہے کہ کیا آئی ایسائی کو اگر یہ کردار دینا ہے تو اس کے اوپر بقیدہ لیجسلیشن ہو بقیدہ کلیدر جسٹس سسٹم یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے آپ اچھی بات کر رہے ہیں لیکن رانہ صاحب کچھ تلخ حقائق بھی ہیں اگر آپ برا نہ مناہیں تو ہم آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں پچھلے دو دن سے کیا ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں سر کیسے جوڑیں گے آپ تو ایک دوسرے کوئی ٹکرے مار رہے ہیں یہ اتنا بے شرم آدمی ہے نہیں نہیں یہ بھی اس بے شرم آدمی کو تاہت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کو یہ قاتل آلہ کہہ رہا ہے اس نے اس کے بیٹے کے لیے تیرا لاکھ رپیہ اس بے شرم آدمی کو آوٹ آف روز اس بے شرم آدمی کو دیا میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ صاحب بات سننا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے سوالات کے جواب نہیں سننا چاہتے تو میں ان حالات میں آج کے جلاس کو بروز جمعت المبارک نوہ پس ایک صبح تک تین فروری صبح نو بجے تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے اجراس جی رانہ صاحب جو قاتل آلہ کہا بسرا صاحب نے بہت قابل مضمت لفظ ہے یہ انہیں استعمال نہیں کرنا چاہئے تھا آپ نے جو بے شرم کا لفظ تین مرتبہ استعمال کیا آپ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے تھا تو جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے الفاظ کا استعمال بند نہیں کرتی آپ سر جوڑ کے کیسے بٹھیں گے میں ارز کرتا ہوں کہ آپوزیشن کو تنقید کا حق ہے لیکن تظلیل کا نہیں تنقید کے حق کو جو ہے وہ ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ ذاتیات کے اوپر جا کے تظلیل کریں گے تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آئے گا کیونکہ جس کو یہ قاتل کہہ رہا تھا آدمی اس کے پاس یہ آدمی کوئی دو ماہ قبل گیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے اس کے علاج کے لیے پندرہ ہزار ڈالر چاہیے اس آدمی نے اس کے بچے کے علاج کے لیے فنڈز فرام کیے اور آج یہ اس کو یعنی قاتل کہہ رہا ہے اس کی ذات کے اوپر اس قسم کی یعنی بات کر رہا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے جبکہ اس سے پہلے قاتل اللہ کہنے سے پہلے اس نے کوئی دس مرتبہ یہ لفظ اسوال کیا کہ اس کے پاس بائی بزارتیں ہیں ان کو شرم نہیں آتی میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو شرم نہیں آتی تو پھر بات یہ ہے کہ تنقید تو برداشت کرنے کو تیار ہے لیکن تظلیل نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تظلیل نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ حق ہمیں بھی تو دیں ہمارے معاملے بھی حق احتمال کریں میرا خیال ہے دونوں کو بیبس پارٹی اور مسلم ہم تو گالیاں نہیں بکتے ہم گالیاں نہیں بکتے ایمان سے میں کہتا ہوں قاتل حالہ بھی تو ایک گالیاں ہیں صحیح ہے بھی ٹھیک ہے لیکن آغاز کس نے کیا ہے آج تو آج اعتصاب کر لیں آپ اپنے پروگرام دیکھ لیں ٹی وی پر خبر نامہ دیکھ لیں سب سے پہلے انہوں نے جلسہ کر کے آغاز کیا یہ اچھا نہیں ہے ہم تو اس کے خلاف ہے اس کا فیصلہ وقفے کے بات کرتے ہیں لیکن اصل بات جو رانس ناولہ صاحب نے کیا ہے کہ یہ جو قانون کی بالا دستی ہے اس کے لئے تمام بڑی پارٹیوں کو آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے یہ ہے اصل بات اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد